ملتان کی تاریخ میں گردوں کی پیونت کاری پہلی بار کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی اور ایک مریض کو وکار مریض ہے ملتان انسیچیوٹ آف کیڈنی ڈیزیزز میں وکار کو ان کی اہلیہ غزالہ نے گردہ آتیا کیا اور یہ گردہ کامیابی کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا جس کے بعد مریض اور ان کی اہلیہ دونوں خیریت سے ہیں ملتان میں بلا شبہ یہ ایک بڑا کامیاب سہولت ہے ملتان کے شہریوں کے لیے گردوں کے امراض اس خطے میں ویسے بھی بہت زیادہ ہیں اور گردوں کی تبدیلی کے لیے پہلے تو پاکستان میں بھی اتنی زیادہ سہولتیں نہیں تھیں اور بہت سے لوگ ان امراض کا شکار ہوئے اب اس کے بعد بلا شبہ ملتان ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے مریض اور ان کی اہلیہ اب خیریت سے ہیں دونوں کو ابھی ایبزرویشن میں رکھا گیا ہے ڈاکٹر علی امران زیادی کی ایم ایس ہیں کیڈنی سینٹر کے ان کی قیادت میں ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے یہ گردہ تبدیل کیا مریض نے کہا کہ ہم نے مختلف مقامات پر ہم گئے مختلف جگہوں پر گئے لیکن ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا آج ہماری خوشی کا کی کوئی انتہا نہیں ہے ابھی انہیں دونوں کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم کم ایک سال تک مریضوں کو مختدویہ فراہم کریں گے اور ملتان میں اب ٹرانسپلانٹ کا کام شروع ہونے کے بعد اور تجربہ کامیاب ہونے کے بعد آپریشن کامیاب ہونے کے بعد اب یہاں ایک سال کے دوران ہم چوبیس آپریشن کیا کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولتے ہوں اور گردوں کے حوالے سے بہت سے لوگ مختلف مقامات پر کاروبار بھی کر رہے تھے گردوں کی خرید و فروخت کا عمل بھی جاری تھا مجبور لوگ گردے بیچتے بھی تھے یہ سب عمل بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے